جائیں دیکھیں جی فائنلی جو چیز آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یور لائسنس ہے ایکسپائر تو یو آٹو ٹریکس ریفٹو کارا پکارا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرا جو لائسنس ہے وہ بلکل ایکسپائر ہو جگہ اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ ساتھ تو کیا بلکہ ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے سین آٹو ٹریکس کے کچھ سوٹ پھر ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ یہ کیڑ ہو گیا آٹو کیڑ ہو گیا اور ریوٹ وغیرہ تو ان کے لائسنس جو ہوتے ہیں وہ سٹوڈنٹ ورجن کی اوپر ہوں تو وہ ایک سال کے ہوتے ہیں اس کے بعد جی یہ لائسنس جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اب تو کچھ ان کی ٹرم انڈ کنڈیشن جو ہیں وہ موقف ہیں تو یعنی کہ میرے پاس جو آٹو ٹریک کا لائسنس تھا اوفیشلی وہ ہو چکے ایکسپائر اب میں جو کسی طرح کے بھی یہ آٹو ٹریک کے سوٹ ویر جو ہے وہ لیگل طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا لیکن ابھی میں آپ کو دو رکھ دیکھاؤں گا اور میرے پاس جو کیڑ ہے وہ بلکل رن کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے اور ریوٹ کس طرح سے کام کر رہا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ریوٹ جو ہے وہ یہ پڑا ہو ہے اوفیشل ہی ہے تو اب اس کے اوپر میں ورک نہیں کر سکتا اور میں لائسنس کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کروا سکتا ہوں میں نے بڑی کوشی کی بہت سارے اپنے پورٹ فیلیو یعنی کہ سٹوڈنٹ ویریفکیشن لیٹر اور سٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ سب کچھ ایچ ایڈ ایوری تینگ میں نے خود موڈی فائی کر کے تیار کر کے اپنے ٹیمپلیٹ بغیرہ بنا کر رکھ لیے تھے تو کیونکہ میں اپلائی کر رہا تھا پہلے میں نے ایک اکاؤنٹ سے کیا جی مل کے تو وہ تو میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہو چکا تھا سسپینڈ کیونکہ میں نے اس کے اوپر تین ٹرائی ہیں دیں اور تین ٹرائیوں کے اوپر وہ انہوں نے ویریفائی نہیں کیا اور چیزیں مانگ رہے تھے اور ریٹیل کے اندر مانگ رہے تھے تو کافی ٹائم ضائع ہوا ہے میرا یعنی کہ ویسٹ ہوا ہے تو آخر کار میں نے ہمت چھوڑ دی تھی میں نے کہا یار اب کسی ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ میری ہیلپ کرتا ہے اور مجھے اپنے کالیج یا کسی سکول کا وہ ایک ایسا لیٹر ویریفکیشن لیٹر بنا کر دے دیتے ہیں تاکہ میرا جو لائسنس ہے وہ اپروو ہو جائے اور مجھے لائسنس مل جائے اگلے دو سال کے لئے میں اس کو پی ڈی ایف کے اندر کنورٹ کروا لوں گا تو میرا وہ چلتا رہے گا بٹ تو وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ possible نہیں ہوا تو اب یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ میرے پاس جو آٹو ڈیسک کا آٹو کیڑ ہے یہ افیشلی رن کر رہا ہے ٹوڈی میپ کے لحاظ سے میں نے اپنی میند کر کے اپنا میند لگا کے جو بھی سین کی ہے وہ میں نے اس کو رن کر لیا ہے یعنی کہ اب میرے پاس یہ ورکنگ کرتا ہے اور اس کی لائسنس کی کچھ ڈیٹیل دوں لائسنس مینجر ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اگر اس کو سکرالڈ آن کر رہا ہوں تو یہ میرے پی سی کے آگا ہے یہ سارا کچھ لائسنس وغیرہ وغیرہ یہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہ چیک کریں لائسنس ایکسپیریشن ڈیر جو ہے وہ نن ہے یعنی کہ کوئی ڈیر نہیں ہے جو اس کو ایکسپیر کر سکے اب میں آپ کے سامنے یہ بھی آٹو ڈسک گئے تب ہی جو میرے یعنی کہ ڈیسٹوپ کے اوپر اتنی زیادہ ورکنگ پلان پڑے ہیں یہ تقریبا ہمارے کچھ کام کے ریلیٹر چیزیں کچھ ہماری یہ جیسا کہ پی ڈی ایف کی فائلیں یہ ساری میں نے کنورٹ کی ہوئی فائلوں کو فولڈوں کے اندر بنا کر رکھ دی ہے تاکہ میرے پاس ڈیسٹوپ کے اوپر جگہ جو تھی وہ ختم ہوگی تھی تو اب یہ دیکھیں جی یا تو مجھے وہ فری ٹرائل دیں گے سات دن کا ہو گیا یا ایک دو ہفتے کا ہوگا یا مجھے پرچیز کرنا پڑے گا اگر میں آرڈی ہے لائسنس پہ جاؤں تو جو بھی ہوگا میرے پاس انٹر نمبر وغیرہ تو جب میں دوں گا تو بھائی ایکٹیو نہیں کرے گا کیوں کیونکہ میرے پاس افیشلی جو ہے وہ میں سٹوڈن تھا وہ میں ختم ہو ہوں چکا ہوں کی پوائنٹ آف یو یعنی آٹو دس کے پوائنٹ آف یو تھی اب وہ دیکھیں میرا لائسنس جو چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی فائنلی جو چیز آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا یہ دیکھیں یور لائسنس ہے ایکسپائر تو یو آٹو دس کے پوائنٹ آف یو بگر بگر تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میرا جو لائسنس بھو بلکل ایکسپائر ہو چکا ہے تو اب اس کو میں ایکٹیو کرنا ہے وہ میں آپ کو بات میں دکھاؤں گا اس کو میں کس طرح سے یعنی کہ ویڈیو جو وہ لینٹھی ہو جائے گی میری تو اس سے واجہ سے اب میں یعنی کہ ٹو ڈی پلان جو ہے وہ ورک کر سکتا ہوں کیاڑ کے اوپر اور جو ٹری ڈی ہے یعنی کہ ٹری ڈی ہاؤس پلان وغیرہ وہ میں نہیں بنا سکتا انسال کروں گا وہ ویڈیو میں الگ سے پارٹ ٹو کے اندر بنا کر آپ کو چیک کرواؤں گا باقی افسوس ہوتا ہے کہ یار اتنی میل کرنے کے پاس جب بندے کو کام کریں ضرورت پڑے اچانک اگر آپ کھول لیں آپ کا سسٹم آپ اوپن کریں تو آپ کو یہ سین ملے تو آپ افسوس سے ہو جاتے ہیں میرے پاس کچھ ٹیمپلیٹ شاید پڑے ہوں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باقی یہ دیکھیں میرے پاس پی ڈی ایف کی لسٹیں یہ دیکھیں فولڈر کے اندر میں نے فولڈر بنا کے رکھے ہوئے ہیں دکھایا اور باس آپ کو آپ کے ساتھ شیئر ہی کی ہے کہ یار ہمارا جو افیشل آٹو ڈسک کا لائسنس اب وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے اور ورک کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو اپنے یوز میں لانا ہے اس ریوڈ کو کیونکہ آٹو کیٹ جو ہے وہ میرے پاس ورکنگ کر رہا ہے اور جو ریوڈ ہے وہ ورکنگ نہیں کر رہا تو میں ویسے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک رینڈم لی اس کے ریوڈ کے جو پرائز چل رہی ہے آج کال اپشن ہے اگر آٹھ ہزار چار سو پندرہ ڈالر فار تری ایئر اور دو ہزار آٹھ سو پانچ ڈالر اینولی یعنی کہ سلانہ کے طور پر مجھے اٹھائی سو پانچ ڈالر پے کرنے ہوں گے اور منتلی جو ہوگا وہ تین سو پچاس ڈالر اب یار پاکستان کے اندر ایسا کون سا بندہ ہے جو اتنے مہنگے سوپیر استعمال کرے ہمارے پاس ہی تر کیا ہوتا جی کچھ لوگ ایک کے پاس لائسن لے لیتے ہیں وہ آگے کافی ہیں جو آپ فارورڈ کرتے رہتے ہیں ٹیک ہے تو برکنگ کریں گے برکنگ کریں گے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک تو پھر ہی ہوگا ہمارا کام جو تو آپ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ